ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک وہ بہت ہی اہم ہے شوگر کے مریضوں کے لئے خاص طور پر یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ شوگر کے مریضوں کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فوٹا ایمپوٹیشن ہوئی ہوتی ہے پاؤں کٹا ہوتا ہے اس کے بعد ٹانگ کی طرف آ جاتے ہیں انگلیاں کٹی ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے شوگر کے مریض ویسے تو سب کو اپنے پاؤں کا خاصیہ رکھنا چاہی ہے لیکن شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر اپنے پاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے کیوں اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ پیریفیرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے جو نروز کا نظام ہے وہ پاؤں کی طرف وہ حساس نہیں رہتا بعض اوقات بعض اوقات سموکنگ کی وجہ سے یا ڈیابٹیز کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں سکڑ جاتی ہیں ہارڈ ہو جاتی ہیں اور جو باڈی کے دور پارس ہوتے ہیں پاؤں ہو گیا ان کو خون کی ترسی مکمل نہیں جاتی اس کی وجہ سے گینگرین ہو جاتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں جو کہ بگڑ کے پاؤں کٹنے کا اور انگوٹھے اور آپ کے انگلیاں کٹنے کا سبب بنتی ہیں تو ہم چند آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور خاص طور پر ان پر عمل کر کے آپ نے اپنے کسی بھی آزا کو ضائع ہونے سے بچانا ہے ان میں کونسی چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے گرم پانی سے روزانہ اپنا پاؤں دھونے ہیں روزانہ گرم پانی سے اپنے پاؤں دھونے ہیں دوسری بات پاؤں کو خوش کرنا ہے ٹاول سے اچھی طرح سے تیسری بات انگلیوں اور انگوٹھوں کے درمیان جو ویب سپیسز ہوتی ہیں یہ جگہیں پاؤں کے انگلیوں اور انگوٹھوں کے درمیان ان کو اچھی طرح سے آپ نے خوش کرنا ہے ٹاول سے اور ان کا معینہ کرنا ہے آپ نے چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا آپ نے معینہ کرنا ہے شیشہ آگے رکھ لیں اس سے معینہ کریں ویسے کریں یہ ڈیلی بیسز پہ آپ نے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس میں کوئی آپ کو لالگی نظر آئے کوئی سوجن نظر آئے کوئی فنگس لگر نظر آئے کوئی زخم نظر آئے کوئی آبلہ نظر آئے یا کوئی سکرائچ وغیرہ کوئی چوٹ نظر آئے تو فوری طور پر ڈاکٹ سے رابطہ کرنا ہے آپ نے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پاؤں کٹنے کا سبب بن سکتی ہیں انگوٹھا کٹنے کا سبب بن سکتی ہیں اور جب یہ کر لیں آپ صفائی کا خاصی علکھیں اور سب سے اہم جو بات ہے لوگ ناخن کاٹتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے ناخن زیادہ گہرہ کاٹ لیتے ہیں زخم بن جاتا ہے اور وہی زخم بگڑ جاتا ہے کوشش کریں کہ سکن کے ساتھ ٹاچ کر کے آپ نیل کٹر سے ناخن نہ کٹیں تھوڑی سی سپیس دے کے کٹیں اور ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں پھر پاؤں پہ موسٹرائزر کا استعمال کریں ان کو تاکہ وہ نرم رہیں اور یہ بات دھیان میں رکھیں کہ موسٹرائزر کا استعمال پاؤں کے آپ انگلیوں کے درمیان بلکل نہیں کرنا انگوٹھے اور انگلیوں کے جو ویب سپیسز ہوتی ہیں ان کے درمیان بلکل نہیں کرنا آپ نے سرپ پاؤں کے برونی سے پہ آپ نے لگانا ہے موسٹرائزر تاکہ نرم رہیں اور اس کے بعد جو اہم بات ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ ہے ایکسرسائز وہ ہم تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں ڈیسس کریں گے ایکسرسائز اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ آپ کی جرابیں جو ہیں وہ سوتی ہونی چاہیے اور ڈیلی چینج ہونی چاہیے ساف ستری دھلی ہوئی ہونی چاہیے ریپیٹ نہیں کرنی آپ نے جوتے آپ کے پاؤں کو فٹ ہونے چاہیے تانگ جوتے نہیں لینے چاہیے تانگ جوتے پہننے سے پاؤں میں جکلن محسوس ہوتی ہے ایک تو آپ کے آسابی نظام پیس کا ایفیکٹ آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پاؤں کے انگلیوں ویب سپیسز جو ہیں ان میں زخم بن جاتے ہیں جوتے ساف سترے ہوں اور جوتہ پہننے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے یہ معینہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی کیل کوئی تیز دھار آلہ کوئی اس طرح کی چیز بلیڈ وغیرہ کوئی نا چیز پڑی ہو تاکہ آپ کے پاؤں میں زخم نہ آجائے اب ہم آتے ہیں کہ پاؤں کو متحرک کیسے رکھنا ہے اور کیوں رکھنا ہے یہ آج کا اہم کوئسٹن ہے متحرک اس لیے رکھنا ہے کہ آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ آسانی کے ساتھ پاؤں تک پہنچے اور پاؤں آپ کا ویسکولیریٹی اس کی مینٹین رہے جب خون مکمل پہنچے گا گینگرین نہیں بنے گی ہیلڈی آپ کا پاؤں رہے گا زخم نہیں بنیں گے اور اس کو متحرک رکھنے کے لیے کیا ضرور ہے ایک ٹینس کی بال لیں آپ کرسی پہ بیٹھ کے ٹینس کی بال نیچے رکھیں اس پہ اپنا پاؤں رکھیں یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ فارشہ ہے اس پہ آپ نے بال رکھی اس پہ پاؤں رکھ کے ایسے آپ نے اپنا پاؤں آگے پیچھے کرتے رہنا ہے دو تین منٹ تک پھر دوسرا پاؤں کر لیں اس سے یہ ہے کہ جو پلانٹر فیشیا ہے آپ کا اس میں سویلنگ نہیں ہوگی پاؤں میں دارد نہیں ہوگی آپ کا بلڈ سپلائی جو ہے وہ مینٹین رہے گی ایکسرسائز ہو جائے گی اور پاؤں کٹنے سے بچ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ واک کیا کریں ورزش بہت ضروری ہے خاص طور پر شوگر کے مریض کے لیے شوگر کنٹرول ہوگی اور آپ متحرک رہیں گے ورزش کریں گے تو اس سے آپ کی بلڈ سپلائی بھی مینٹین رہے گی اور کسی بھی آزا کا ضائع ہونا آپ کے لیے بچت ہو جائے گی ناممکن ہو جائے گا ناظرین کوشش کریں کہ یہ جو معلومات ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی ان پر عمل کریں تاکہ آپ کے آزا کٹنے سے بچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی